الحمدللہ اور آپ کا افر سے خیر الحمدلہ خانے میں حکم محمد دلشاد محمد اللہ سے امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی لوگ خیر تو آکے سے ہوں گے اور آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں جو آپ ہماری ویڈیو کو ماشاءاللہ دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں سسکراب کرتے ہیں بیل اندباتے ہیں آج آپ کے سامنے پٹی لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ ہمیں پٹی کیسے کرنی ہے پان کی پٹی بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ پان کی پٹی مل جائے اور ہمارے نسوں کا گھندہ پانی نکل جائے ہمارے نسوں میں مضبوطہ ہی آ جائے تو سب سے پہلے آپ کو پٹی کس طریقے سے کرنا ہے وہ ہم آپ کو جانکاری دے گے پٹی جب ہی ہم کریں گے جب ہمارے پینس میں آدھے خاص میں نسے کمزور ہو ٹیڑا پن ہو لوز ہو ہر کیسی کیلن ہی ہر کوئی نہیں چڑھا سکتا ہے پھر آپ اسے ہی حکیم بن جاؤ تو پان کا پٹ تک اس طریقے سے ہمیں باندھنا سب سے پہلے آپ کو تین چیزوں کا بارک کر کے سفو بنانا پیسنا سب سے پہلے آپ کو لینا جاویتری یہ جاویتری ہے ہی آپ کو لینا پنچ گرام یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے اکرکرہ دوسری چیز آپ کو لینا اسے بھی پانچ گرام یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جائی پل جائی پل کے دو دانے لینا ان تینوں چیزوں کو بارک کر کے صفوب بنانا ہے صفوب بنا لیا آپ نے صفوب بنانے کے بعد میں اب آپ کو لینا ہے زیتون کا تیر بڑیہ والا چھوالا زیتون کا تیر آپ دو چمچ لے لو ایک چمچ یہ صفوب آپ اس میں ڈالیں گے ڈالنے کے بعد میں یہ ہلکے ہلکے سے آپ کو یہ مالش کرنا ہے پانچ منٹ تک آپ کو اپنے حاضر خاص کی پینس کی مالش کرنا ہے جنہوں نے اپنے حیث موطن کی اپنی زندگیوں کو بیکار کیا ہے اپنی زندگیوں سے لڑ رہے ہیں گرگڑا رہے ہیں کہ حاکم صاحب بہت حیث موطن کیا ہے گندے کام کی ہیں بہت گناہ کی اپنے ہاتھوں سے اپنے زندگیوں کو بیکار کر لیا ہے گھر والے دواؤ ڈالیں شادی کے لیے پریشان ہے دل گھبراتا ہے اور بھاگتے ہیں گھر چھوڑ چھوڑ کے تو دیو بھائی بھاگو نہیں شرمندگی نہیں آپ ڈروں نہیں شادی سے تو نہیں درنے کا دی شادی تو ہوگی تو جلدی سے الحمدبہ خانے سے کانٹیک کریں گے آپ کو آپ کا علاج کیا جائے گا آپ کو یہ مالش کرنی ہے مالش کرنے کے بعد میں آپ یہ لگا لو زیتون کا تیل لگا لیا اوپر سے آپ نے یہ سفون ملا کر لگا لیا اور پان کا پتہ گول پان کا پتہ بڑیا والا اچھا والا پان کا سافت سترہ پان کا پتہ لے گا تب ہے لیں جس پر روٹی بناتے ہیں تب ہے کو گرم کر لو پان کا پتہ اس پر سیکھ لو آپ جب یہ خوشک ہو جائے اس کا پانی خوشک ہو جائے اندر سے نیلہ سیاہ پر جائے گا یہ اوپر سے تو آپ پان کے پتہ کو اوپر سے چڑھا لے اوپر سے سوٹی کپڑا آپ یہ لپیٹلو رات میں ہی سارے کام انجام دینا ہے آپ یہ کلو پندرہ سے بیس دن آپ کلو آپ کا گندہ پانی پینس کا نکل جائے گا آپ کے عدل خاص میں تناہو آئے گا آپ کے پینس میں ریکشن آئے گا دوسری بات آپ کو یہ زیتون کا تیل اور یہ سارے چیز دیتون کا تیل گرم ہی گرم لینا ہے گرم کر کے ہی لگانا ہے آپ کی نسوں کا گندہ پانی نکل جائے گا نسیں مصبوط ہو جائیں گے آپ کو اریکشن تناہو بینٹی ہائے گا جوش آئے گا اومنگ آئے گا نس میں لاتھی جائے سوٹی بہر ہاتھ توک زیادہ کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا ٹیکچر ہو گیا ہاتھ سمجھے اب پٹی بانتے ہیں اب اگر ہاتھ اٹھا اگر آپ سے کہا جائے کہ ایٹ کو اٹھا اٹھا لوگے نہیں اٹھائی جائے گی جب آپ پٹی کر لوگے تو آپ کتنا بھی اٹھا لوگے تو ایسی اس کی نسوں کا کمال مسئلہ ہوتا ہے جب نسے ہاتھ سے کمزور ہو جاتی ہے تو ہاتھیں نسے ٹوٹ جاتی ہیں اندر سے بکھر جاتی ہیں کمزور ہو جاتی ہیں اس پر یہی پٹی ہوتی ہے تب مضبوط آئے گی تو آپ اس کے بعد میں ایٹ کیا ایٹ کیا پتھر بھی اٹھا سکتے ہو سمجھ گئے تو پتھر ایٹ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے تو ہمیں ایٹ نہیں بنانا ہے پتھر بنانا ہے کیا بنانا ہے نو ٹو جی نو ٹری جی نو ٹو جی آپ چلے گا فائیو جی تو یہ آگے آئے فائیو جی والا نسخہ جلدی سے بناو فائیو جی والا یہ پٹی ہے پر یہ پٹی ہوگی فائیو جی کا اس میں ریسلٹ ملے گا ہائی کوالیٹی میں نیٹ پر فلٹ نیٹ پر ہوں گے اس کے اندر سمجھ گئے شرمندی نہیں کریں گے ریسلٹ ملے گا آپ کو کنٹیکٹ کی دیا الحمدہ وخانہ سے رہ کر بھی راج آپ کو فائیو جی والا نیٹ ورک ملے گا یہاں پہ ملتے ہیں نیکس والی بیمات تنہائی کافی ہے اہتر اجازدی جلدی سے ہمارے ویڈیو کو سبسکرائب کریے گا اور دوسروں میں شیئر میں اپنے وارس اپ گروہ میں جلدی سے بھیج دیجئے ملتے ہیں نیٹ واری بیمات تنہائی کافی بندلے اسلام علیہ ورحمت اللہ